السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو کچھ مختلف ہے جس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایک انڈین ہندو پندت جو ہے وہ میدان میں آ کر کھلے عام اپنی حکومت کو بھی اور اپنے مذہب والوں کو بھی برا بلا کہہ رہا ہے اور اسلام کے حق میں بول رہا ہے تو آئیے اس کی ویڈیو دیکھئے اور اس کے بعد آپ سنیں گے ڈاکٹر زاکرنہی صاحب سے اس بارے میں آپ سے گزارے شہر ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا دیکھو مشلمان کو مٹانے کا جو ساجس جو نریند مودی اور آر ایسس کے لوگ جو ہے اسلام کو مٹانے کا پریاس کر رہے ہیں اسلام کوئی آج کا کوئی نئے اسلام کوئی سناتن کا ہے اسلام پراشین اسلام سناتن مطلب پراشین ہے اسلام جو ہے یہ لگوگ اسلام جو آیا ہے وہ آپ کا چودیسہ برس پہلے نہیں آیا ہے اسلام کا لوگ مطلب نہیں جانتے لوگ اسلام کو مٹانے کی بات کر رہے ہیں اسلام نہیں مٹے گا لوگ مٹ جائیں گے نریند مودی مٹ جائے گا اسلام نہیں مٹے گا نریند مودی لاک پریاس کرے مسلمان کا بوٹ نریند مودی کو کیوں ملے گا وہ کیا گجرات میں جو مسلمانوں کو جو مارا گیا ہرین پانڈیا برامن کو مارا گیا نریندر مودی اسلام کا دشمن ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ شرم کرو برامنو چلو بر پانی میں ڈو مارو برامنو اسلام کو مٹانے کی طاقت نہ کسی میں تھی نہ کسی میں ہے نہ کسی میں ہو سکتی ہے اسلام ایک سمرپن کا مارک ہے اسلام کا جو مارک ہے سمرپن کا مارک ہے جس کا ایمان قائم ہے وہ مسلمان ہے ایکس بائی جیک تو آپ کا دھرم قائم ہے جو بھی جس کا جو منش دھرم پر قائم ہے وہاں منش مسلمان ہے نہ کی کوئی عام آدمی مسلمان جو دھرم پر قائم ہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ سنکرہ چار ہو چاہے ہوگی یاد اتنا تو جو دھرم پر قائم ہے وہ مسلمان ہے جو میں قائم ہوں میں مسلمان ہوں جو قائم ہے وہ مسلمان ہے اس میں کونسی نئی بات ہے مومڈن ہم کو آپ مسلمان جو ہے مومڈن اور مسلمان میں انتر ہوتا ہے مومڈن اسے کہا ہے دیکھو مہاتمہ تلسیداز جی نے کہا سنت ہردہ نبنیت سمانہ کب نے کہا کہا نہیں جانا سنت ہردہ نبنیت سمانہ کب نے کہا کہا نہیں جانا نج پرتاب دروہیں نب نیتا پر دکھ دروہیں شنط سب نیتا دوسرے کے دکھ کو دیکھ کر کے جو درویت ہو جاتا ہے وہ شنط ہے تو مومڈن کون ہے دوسرے پرانی کے دوسرے پرانی کے دکھ کو دیکھ کر جس کا ہردہ ہے موم کی طرح پگل جاتا ہے وہ اس کو مومڈن بولا ہے جس کا ہردہ ہے موم کی طرح پگل جاتا ہے وہاں مومڈن ہے مومڈن ہے کوئی اور آپ نے تو قرآن کی کئی آیتوں کو بھی پڑھا ہے کیا لگ رہا ہے کہ ایک جو ہندو دعا کرتا ہے وہ جو ایک ہندو پوجا کرتا ہے وہ مسلمان کی طرح نواز آدھا کر سکتا ہے دعا کر سکتا ہے ہندو کیوں نہیں کر سکتا ہے کوئی پرتبند ہے کیا پرماتما ایک ہے کوئی اسے اللہ کہے کوئی اسر کہے رام کہے بدھ کہے قبیر کہے رادہ سوامی کہے میں رادہ سوامی سرسنگ بیاد سے ہوں رادہ سوامی ہمارے گروہ جی نے کہا کہ پرماتما ایک ہے ہمارے گروہ جی سویم کرنا پڑتے ہیں کہتے ہیں لا ہلاہی للہ محمد الرسول اللہ اللہ اکبر بسم اللہ رحمان الرحیم ہمارے گروہ رادہ سوامی سرسنگ ویاس بابا گربندر سنگ جی اللہ اکبر کے بارے میں مستار سے ہم کو بتلایا ہے اس لئے ہم بتلاتے ہیں یہی میری وراتنا اس اللہ سے ہے اس ران سے ہے اس بدھ سے ہے تب ہی اگر آپ کو موکہ ملا تو آپ جائیں گے جاما مہجید یہ ہے مکہ مدینہ کیوں ہم تو جاتے ہیں میرے افسر ملے گا تو میں مکہ مدینہ جاؤں گا ایک بار اور آوے جم جم میں کا پانی میں نے پہلے بھی میرے لیے میرے گاؤں کی حاجی ہیں اولائی تھی آوے جم جم کا پانی میں پیتا ہوں اور اوش ہی میں جو ہے ایک بار اوش اپنے جیون میں میں اوش جاؤں گا ایک بار مکہ سر میں ایک نون مسلم ہو کے کیا سر مکہ حج کرنے جا سکتا بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ نون مسلم ہو کے مکہ حج کرنے جا سکتے میرا پہلا کوشنہ آپ کیوں حج کرنا چاہتے جب مانتے ہیں انہیں مورتی پوجا غلط ابھی سر مان لیے آپ کے بارے آپ جب بول رہے تو صحیح ہوگا مان لیے ہوں مان لیے اچھا تو میں پہلا جواب دیتا پھر آپ کے بات آتا ہوں مان لیے تو اچھی باتیں کیوں گہر مسلمانوں کو مکہ مدینہ جانے کی عزت نہیں ہے کیونکہ ہر شہر کے کوئی شرائط ہوتے جیسا کل میں نے کہا تھا ہندوستان میں کچھ ایریا ہے جسے کہتے ہیں کینٹونمنٹ ایریا کینٹونمنٹ ایریا مطلب صرف ملیٹری کے لوگ جا سکتے ہیں سیویلیرس نوٹ الاؤڈ سیویلیرس نوٹ الاؤڈ آپ انچے کی میرا جواب سیویلیرس نوٹ الاؤڈ میںdinہ کو گھنے میں ہندوستانی ناغری کو ہندوستانی ناغری کے سا ہی ہے کہ انٹونمنٹ ایر میں الاؤڈ نہیں ہے وہ لوگ جو اپنی زندگی دیش کو بچانے کے لیے لگاے ہیں ان کو الاؤڈ اے اسی طریقے سے مکہ مدینہ ہمارا اسلام کا انٹونمنٹ ایریا ہے وہ لوگ جو اپنی زندگی دینے کو تیار ہے اسلام کے لیے وہ لوگ کو الاؤڈ ہے باقی لوگ کو الاؤڈ نہیں ہے پہلا جواب دوسرا جواب ہر ملک میں جانے کے لئے ویزا کی ضرورت ہے ویزا مثال سنگاپور میں گیا تھا پہلی بار نائنٹین ایٹی سکس میں امیگریشن فارم میں لکھا تھا اگر ڈرگ آپ کے پاس ملا قتل میں نہیں بہت سکتا سنگاپور میں آنے کا ہے رول کو فالو کر سنگاپور میں مت آؤ آپ سمجھے نا اسی طریقے سے ہر کنٹری میں جانے کے شرائط ہے امریکہ جانے کے لئے سب سے زیادہ شرائط ہے تم یہ کرتا اگر آپ کو بھی کس نے ہاں لکھا میں بھی تک جانتا نہیں ہوں کس نے ہاں لکھا ابھی تک میں جانتا نہیں ہوں ابھی تک کہ میں نے جانتا ہوں کس نے ہاں لکھا یہ کیوں لکھتے پتا نہیں مجھے اسی طریقے سے مکہ مدینہ جانے کے لئے ایک اہم شرط ہے سب سے اہم شرط جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو مکہ یا مدینہ جانا چاہتا ہے وہ اپنے زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کوئی معبود ہے صرف اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہے اس میں اگر آپ کو یقین ہے تو آپ جا سکتے ہیں اس میں بہت ایک دم یقین ہے کیونکہ ہم جب چار سال پہلے ٹریننگ میں تھے تب ہمارا ایک دوست دوست کم دادا ہوا کرتا تھا بڑے بھائیہ سے اس نے ہم کو سکھایا کبھی کسی مسجد کے سامنے سے جاؤ اگر تم کو کچھ نہ آئے صرف اہی بات بولو اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ بولنے کے لئے وہ یقین کرتے ہیں کہ خدا ہی کے آپ کو یقین ہے کہ بود پرستی غلط ہے آج سے تو یقین ہو گیا ٹھیک ہے آپ آج سے یقین ہو گیا کل کیا کیا وہ ماف ہو جاتا ہے آپ مسلمان بن کے کل کیا کیا ماف ہو جاتا ہے تیسری چیز کہ آپ مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے جی تو آپ مسلم بننا چاہتے ہیں بھی یہ تو پیتا جی اور ماتا جی کے اوپر آپ بننا چاہتے ہیں پیتا جی اور ماتا جی نہیں آپ بننا چاہتے ہیں ہم اکیلے بن کے ساتھ وہ تو وہ بھی وہ لوگ بھی تو ہمارے وہ بھی انشاءاللہ آئیں گے وہ آئیں گے کہ نہیں اللہ تعالی ان کو پوچھے گا پہلے آپ قبول کریں گے پھر ان کو لکھائیں گے ہم تو تاہی دل سے آپ کو بول رہے ہیں کہ ہم قبول کرنا چاہتے ہیں آپ بانتے خدایک ہے ہم بانتے بود پرستی غلط ہے غلط ہے آپ کو کوئی بھی جبر دیسی کر رہا ہے یہ کہنے کے لئے نہیں کوئی دباؤ نہیں کوئی بھی آپ کو رشوت دے رہا ہے نہیں آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے ہیں ہاں تہے دل سے اس کے بعد جس کو بھی آپ کہنے کے آپ کہہ سکتے ہیں تمہیں عربی میں کون کم درائیں گے کیونکہ اشدو اشدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ اللہ و اشدو و اشدو انہ محمدن محمدن عبدہو عبدہو دیتا ہوں کہ اللہ اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں بندے ہیں ماشاءاللہ مسلمان ہو چکے اب میں دعا ہی گیا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو اور ہدایت دے آپ کو سب سے بہتنی زندگی دے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی اور میری آپ سے التجا ہے کہ یہ پیغام آپ اپنے والدین کے پاس بھی لے کے جائیے کیونکہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کو حقانیت بتائے اور انشاءاللہ آپ کو اگر جانے کیا ہے مکہ ابھی آپ کو پاسپورٹ میں چینج کرنے پڑے گا اور انشاءاللہ مکہ آپ جا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو مشکل رہا تو مجھے کہیے میں انشاءاللہ آپ کو مکہ لے کے جاؤں گا انشاءاللہ سر جاننا ہے چاہتا ہوں کہ اسلام دھرم کی اسٹھاپنا کب ہوئی ہے اس کے سنساپک کون تھے بہت سے لوگ کو غلط فہمی ہے کہ اسلام دھرم چودہ سو سال پہلے آیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بانی ہے اسلام دھرم جب انسان نے اس دھرتی پہ اس زمین پہ قدم رکھا اس وقت سے پہلے سے اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بانی نہیں ہے اس کے فاؤنڈر نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری پیغمبر آخری رسول ہے یہ ہے اس پنڈر کی بات کا عام جواب جو ہے راکٹ صاحب نے دیا ہے کہ اسلام صرف چودہ سو سال پہلے کے نہیں ہے بلکہ جب سے آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تب سے اسلام وجود میں آیا چلیئے مزید سنتے ہیں تو یہ دھرم انسان جب سے جنم لے اس کے پہلے سے ہے اس کو بنایا کس نے اللہ نے خدا نے اللہ تعالیٰ خوران میں لکھتے سوریہ الامران میں سورا نمبر تین آیت نمبر انیس میں اندینہ اندلہ الاسلام صرف ایک ہی صحیح دینے وہ اسلام اور اللہ تعالیٰ فرماتے سوریہ الامران میں سورا نمبر تین آیت نمبر پچاسی میں کہ اگر کوئی دوسرا مذہب اسلام کے علاوہ اکتیار کرتا ہے وہ آخرت میں خسارے میں ہیں اور خدا بلکل اس کو نہیں مانے گا تو صرف اللہ نے ایک ہی دین بیجا خدا نے ایک ہی دین بیجا وہ اسلام تو جتنے پیغمبر آئے آدم علیہ السلام نو علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے پیغمبروں نے ایک ہی مذہب سکایا وہ اسلام اسلام آتا ہے لفظ سلام سے جس کے معنی ہے امن جس کے معنی ہے پیس اسلام آتا ہے عربی لفظ سلم سے جس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوائش کے مطابق زندگی بسر کرنا تو اسلام کے معنی ہے امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے کے بعد اسے کہتے ہے اسلام اور جو اس پہ چلتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم جی ہاں ناظرین جیسے کہ آپ نے سنا ہے یہی حقیقت ہے جو ڈاکٹر زاکر ناک صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے اس نے کبھی بھی کوئی فساد کی بات نہیں کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں ہمیشہ اسلام اور مسلمان جو ہے وہ امن کی بات کرتے ہیں آج پنڈتوں نے اسلام پر اور مسلمانوں پر ایک داغ دبا لگا دیا ہے الزام اور بہتان لگا دیا ہے کہ یہ لوگ امن نہیں چاہتے دنیا میں فساد چاہتے ہیں فساد کرتے ہیں نعوذ باللہ منظالی کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ اس زمانے کے مستند مسلمانوں کو بھی دیکھ لیں ان کی زندگی دیکھ لیں خود بھی امن میں رہتے ہیں دوسروں کے ساتھ بھی امن سے بات کرتے ہیں اور اس کے برعکس آپ پنڈتوں کی زندگی اٹھا لیں اور جتنے بھی ہندو لوگ ہیں سماجی مذہبی لوگ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اور مذہب والے خصوصاً مسلمان وہ سکون سے نہ رہیں حل چل رہے آپس میں جو ہے وہ فساد رہے آپس میں دشمنیاں رہیں اور جگڑے کی صورت رہے تو ناظرین ان کے چنگل سے بچنا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ان کے چنگل میں پھانس گئے تو پھر کیا ہوگا یہ خود تو گمراہ ہیں ہی خود تو آخرت میں جہنم میں جلنے والے ہیں ہی تو دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے جانے والے ہیں تو ناظرین آج کی ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی آپ نے کمیٹ کر کے ضرور بتانا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا اور ہماری ویڈیو کو شیئر کرنے کے بعد چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجئے گا